میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی ایک بار سیدنا عمیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے حمس کے باشندوں کو مکتوب روانہ کیا کہ حمس کے فقراء اور محتاجوں کی لسٹ بھیجی جائے جب وہ مطلوبہ فہرست عمیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچی تو اس میں سب سے پہلا نام حمس کے نگران یعنی حاکم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا تھا محتاجوں کی لسٹ میں عمیر المومنین کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو انہیں بڑا مناسب وظیفہ دیتے ہیں اس کے باوجود یہ محتاج اور مساکین کی فہرست میں ہیں آپ کے استفسار پر بتایا گیا کہ آپ جو کچھ یہاں سے ان کے لیے روانہ کرتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھتے محتاجوں اور فقیروں کو کھلا دیتے ہیں عمیر المومنین نے جو حمس سے آئے ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے جو حاکم ہیں حضرت سعید بن عامر ان کے بارے میں تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں چار عادتوں پر بڑا اعتراض ہے فرمایا کیا عرص کی حضور ایک بات یہ کہ وہ جب بھی ہمارے پاس آتے دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں ارلی مارننگ نہیں آتے دوپیر کو آتے ہیں دوسری بات رات کے وقت تو ملاقات نہیں فرماتے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتے ہم کوشش بھی کریں ملاقات نہیں ہوتی چوتھا اعتراض یہ ہے کبھی کبھی ان پر بےہوشی کا طویل دورہ پر جاتا ہے عمیر المومنین نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے اہل حمس کی شکایت کے بارے میں وضاحت چاہی کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ چار اعتراض کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سنو غور سے آپ کہتے ہیں کہ گھر سے میں دیر سے اس لئے نکلتا ہوں چاشت کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے وہاں کے حاکم ہیں گورنر کہتے ہیں میری بیوی بیمار ہے لہٰذا فجر کے بعد دن چڑھنے تک گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں کہتے ہیں رات کے وقت لوگوں سے اس لئے نہیں ملتا کہ دن بھر لوگوں کی خدمت سر انجام دیتا ہوں رات کا وقت میں نے اللہ کی عبادت کے لئے وقف کر رکھا ہے ساری رات رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں تیسری بات کہ میں مہینے میں ایک دن اپنے گھر سے بار نہیں نکلتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جھوڑا ہے جسے میں مہینے میں اس دن بھوتا ہوں خوشک ہونے پر پہن لیتا ہوں لہٰذا اس دن میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا اے تھوڑی تھوڑی بات پر رنجیدہ ہو جانے والوں اے تھوڑی تنخوا پر شکوا کرنے والوں اے اللہ کی بارگاہ میں واویلہ کرنے والوں سنو ہمارے اسلاف کے پاس تو پہننے کو جوڑا بھی ایک ہوتا اپنا نام مسکینوں کی فیرش میں لکھتے تھے مگر رات پھر بھی عبادت میں گزرتی تھی میری اور آپ کی راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں غور کیجئے چوتھی بات کہتے جو مجھ پر کبھی کبھی بےہوشی کا دورہ پڑتا ہے اس کی وجہ یہ کہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ حترانو میرے سامنے شہید کیے گئے تھے میں اس وقت حالت کفر میں تھا مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے دل پر چوٹ لگتی ہے سینے سے ایک ہوق سی اٹھتی ہے کہ کاش میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا اور ان کے دفاع کی کوشش کرتا امیر المومنین جب مجھے ان کی جب بھی یاد آتی ہے مجھ پر رنج و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے میرے ہوش و حواز گم ہو جاتے ہیں اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ حترانو کی گفتگو سن کر فاروق عاظم رضی اللہ حترانو اس شدت سے روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی حضرت سعیدنا سعید بن عامر کا مثال ہو جانے کے بعد بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا فاروق عاظم پر شدید گریہ تاری ہو جاتا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے ایک بار صحابہ اکرام علی مردوان جمع ہوئے اور ایک دوسرے کی خواہش پوشی کہ تمہاری خواہش کیا ہے تم کیا چاہتے ہو کسی نے کہا کہ میری عارضو ہے میرے پاس ایک لشکر ہو اور اسے لے کر میں دشمنان اسلام سے جہاد کروں دوسرے صحابی نے کہا میرے پاس بہت سارا مال ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو سنو فاروق عاظم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میری عارضو ہے کہ میرے پاس سعید بن عامر جیسا کوئی نگران ہو میرے پاس سعید بن عامر جیسا کوئی نگران ہو جسے میں مسلمانوں کے امور کا والی بنا دوں ایسا خوف خدا والے تھے وہ ایسی رب کی رضا والے تھے وہ اے میرے بیچھے اسلامی بھائیو میں اور آپ ہمارا توقل پر ہمیں بیان کرنا آتا ہے اخلاص پر ہم سے گھنٹوں بات کروالو خوف خدا پر ہم سے اچھا بیان کوئی نہیں کرتا مگر ہمارا اپنے اندر کتنا خوف خدا ہے میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی دعوت کی دا خوف خدا ہے موسیقی